اس سمیں موجود ہیں کرنال کے گھیڑ گاؤں میں جہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ساتھ پانچ دکانوں میں چوروں نے سیند ماری کی ہے اس سمیں آپ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا بجار کس طرح سے سڑک پر کھڑا ہے کیونکہ ایک ساتھ پانچ موبائل کی دکانوں پر چوروں نے سیند ماری کی ہے یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پولیس کی کئی ٹیمیں موقع پر پہنچ ہوئی ہے فورنسک ٹیم موقع پر پہنچ ہوئی ہے آپ یہ لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے گھیڑ گاؤں میں جہاں پر ایک ساتھ پانچ موبائل کی دکانوں میں چوروں نے سیند ماری کی ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر ہے اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چوروں نے پانچ دکانوں میں سیند ماری کی ہے کنچپرا تھانا ایسا چو خود موقع پر پہنچے ہوئے ہیں فورنسک ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے معاملے کی پوری گہنتہ سے جو ہے چھانبین کی جا رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کو جو ہے کھنگالا جا رہا ہے یہ تصویریں سمیں کرنال کے گھیڑ گاؤں سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے گھیڑ گاؤں میں ایک ساتھ پانچ دکانوں میں چوروں نے سیند ماری کی ہے کنچپرا تھانا ایسا چو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے سریندر سنگھ جی کے کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک ساتھ پانچ دکانوں میں سیند ماری ہوئی ہے کیا کچھ پولیس کے باس جانکاری آئی تھی بس صبح پتہ چلا تھا کہ ایسے چوری ہو گیا گیڑ بس ڈے میں وہ ابھی ایک فیسل ٹیموں کے بلا رکھی ہے اور فینگر پرنٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں سی سی چیوٹے بھی پھوٹیز بھی دیکھیں گے سید کوئی سراغ مل جائے تو کہاں سے انٹر ہوئے ہیں شیٹر توڑ کر سبھی جگہ بس سبھی جگہ سٹر ہی توڑے ہیں انہوں نے اور لوگ سبھی کے لگے ہوئے ہیں پانچ دکانوں میں تو نقصال بھی ہوئے ہیں باہی سر ہاں کئی دکانوں میں تو کچھ گیا نہیں ہے تو کئی دکانوں سے موبائل ہوگا تو کوئی کسی نے دیکھا نہیں چوکیدار نہیں چوکیدار یہاں ہے نہیں اس مارکیٹ میں لگوائیں گے دوبارہ سے مارکیٹوں کو بلا کے ان سے بات کر کے چوکیدار لگوانے پوسیس کرتے ہیں سبھی دکانداروں سے اپیل کریں گے اس وارے میں ایک چوکیدار لگا لیا جائے اور آگے سے بھی پولس پیٹرولنگ بڑھائی جائے گی تو یہاں پلائی تصویر دیکھ رہے ہیں کنال کے گیرگاہ سے کس طریقے سے چار سے پانچ جو موبائل کی دکانیں ان میں چوری کی واردات کو انجام دیا گیا جیسے کہ ہمیں یہاں پر ایسے چو نے بھی بتایا کہ حالکہ کچھ دکانیں ایسی بھی ہیں جہاں پر زیادہ نقصان شاید نہیں ہوئے لیکن کچھ دکانوں میں کافی زیادہ سمان لے کر جو ہیں چور چوری کی واردات کو انجام دے کر فرار ہو گئے ہیں سمیں آپ لائی تصویریں کنال کے دھیرگاہ سے دیکھ رہے ہیں انہی پانچ میں سے ایک موبائل شاپ کی لائی تصویریں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں جہاں سے چور جو ہیں کافی زیادہ سمان لے کر فرار ہو گئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو فٹیج ہے وہ یہاں پر کھنگالی جا رہی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کنوں نے واردات کو انجام دیا یہاں پر شاپ کے اونر بھی موجود ہے ایک بری میں ان سے جانا چاہوں گی سر کس سمیں اور کس طرح سے اس واردات کو انجام دیا کیا جان کری آپ کو انجام دیا مجھے تو میرے فرینڈ نے پانچ بجے کول کی تھی بھئی آپ کی دوگان کا شٹ اٹھا ہے میں پانچ بجے آ گیا تھا باقی میرا کوئی نقصان نہیں ہے میرا کیشی گائب ہے میرے موبائل سارے سیف ہے یہاں پر پانچ دوگانیں ہیں جو اس سے اگلی دوگان ہے چودری موبائل کے اس کے بتا رہے ہیں بھئی موبائل اٹھا ہے یادہ اور اس سے اگلی دوگان ہے شٹار موبائل اس کے اٹھا ہے یادہ موبائل اور جو اس سے پڑا ہے اس کے نہیں آئے ابھی ایک دوگان اپن رہ رہی ہے کرنے ابھی تو کچھ نہیں آرہا جی سمیں جی دیکھ رہے ہیں بھی تو آپ میں دیکھا شوپ کے جو آنر ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ دوگانوں پر زیادہ نقصان بھی ہوئے حالانکہ کچھ پر تھوڑا کم تھا جیسا کہ انہوں نے کہا وہ کیش لے کر فرار ہوئے لیکن ساتھ والی دوگانوں سے موبائل چورا کر بھی چوروں نے چوری کی واردات کو انجام دے کر بھی فرار ہو گئے ہمارے آپ لوگوں سے اپیل ہے یہ زیادہ سے زیادہ خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا باہر کی تصفیریں میں آپ کو اس بار دکھانا چاہوں گے کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر اکٹھا ہوئے اس طریقے سے چار سے پانچ دوگانوں پر ایک ساتھ چوری کی واردات کو انجام دیا گیا آپ اسے میں لائپ تصفیر ہے کنال کے گھیڑ گاؤں سے دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ خبر کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور دکھانوں میں بھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جہاں پر چوری کی واردات کو انجام دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شٹر توڑ کے چوروں نے دکان کے اندر وہ غسے اور وہاں سے انہوں نے چوری کی واردات کو انجام دیا آپ اسے میں دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری دکان ہے جہاں سے سکتے ہیں ہمیں ساتھ والے دکان کے جو اونر تھے انہوں نے بتایا کہ موبائل فونز جو ہیں چورا کر وہ یہاں سے فرار ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دکان کا لوک نہیں توڑا گیا شٹر توڑ کر جس طرح سے رات کو جو ہے چور دکان انہوں نے چوری کی واردات کو انجام دیا ایک نہیں دو نہیں چار سے پانچ موبائل شاپس جو ہیں ان پر اس طریقے سے آنا اور چوری کی واردات کو ہم جان دینا آپ نے آپ میں بہت بڑی بات ہے اس بھی شاپ کے آنر موجود ہے میں ان سے بھی جاننا چاہوں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کتنا نقصان آپ کو اور کیا کچھ اور لے کر سڑا اس میں بڑے بڑے موبائل لے کر چلیں گے سارے کم سے کم چار پانچ لاکھ کا نقصان گئے کیمرا لگا ہوتا ہو کیمرا بھی اکھاڑے کر لے گے آپ نے دیکھا مارسہ جو یہاں پر شاپ کے آنر جیسے کیونے نے بتایا کچھ اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہے ان سے بھی جاننا چاہوں گی جی سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا کچھ لے کر وہ گئے ہیں شاپ جو مہنگے مہنگے جتنے بھی موبائل تھے سارے لے گے اٹھا کے اور ایک لیپ ٹوپ لے گئے سارے پانچ لاکھ کے موبائل ابھی مگوائے تھے وہ لے گئے ہیں سب اور ایک لیپ ٹوپ لے گے یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ پولیس کاروائی ہونی چاہی ہے جو بھی چھوڑ ہے اس کو پکڑنا چاہیے اور سخت سخت کاروائی ہونی چاہیے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ چار سے پانچ لاکھ کے نئے موبائل ان لوگوں نے ابھی مگوائے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے شٹر جو ہے دکانوں کے توڑے گئے ہیں چار سے پانچ موبائل شاپ جو ہمارے اپ لوگوں سے یہ اپیل ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب ہی شاپس کے جو ہیں شٹر توڑے گئے ہیں جو لوہی کی روڈ ہوتی ہے اسے ڈال کر شٹر کو جیسے توڑ دیا جاتا ہے ہر شاپ کے شٹر توڑے گئے ہیں اور اس طرح سے چوری کی وردات کو انجام دیا گیا ہے جیسا کہ ہمیں ابھی پچھلی واری شاپ کے انہوں نے بھی بتایا کہ ان کے جتنے مہنگے فونس تھے وہ لے کر چلے گئے ہیں لیپٹوپ لے کر چلے گئے اپنے آپ میں کافی زیادہ نقصان بھی ہوا ہے کچھ اور لوگ بھی مارشت موجود ہے ان سے میں جاننا چاہوں گی سر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کی شاپ سے کیا کچھ فولوگ لے کر سرار ہوئے ہیں کافی فونس لے گئے ہیں میرے شاپ سے میرے جتنے بھی برینڈیڈ فون تھے سبھی فون انڈرویڈ فون کے ساتھ نقصان ہوئے ہیں کیپیٹ کا نقصان نہیں ہوا پر انڈرویڈ فون سبھی ختم ہو چکے کتنی دکان ہے ایک ساتھ حرانی کی بات ہے پانچ دکان ہمیں چھوڑی ہوئے ہیں بالکل حرانی کی بات ہے جی حالانکہ پولیس بھی یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے موکے پہ تھوڑی دوری ان کی بھی گست لگتی ہے گاڑی کی پر کوئی ایسی مطلب پات نہیں ہے کسی کا پتنگ صبح پانچ بجے کے قریب ہمیں پتنگ کیا کاروی چاہیے ہیں ہمیں کاروی چاہیے ہیں چور کو پکڑا جائے جو ہمارا سمان چوری ہوا ہمیں براموس ہو جو ہمارا نقصان ہو ہماری برپائی ہو تو جیسا کیا پہ دیکھا سب ہی شاپ کے اونرز یہاں پر موجود تھے کچھ لوگ بھی ہمارسات یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ایک بار جانا چاہوں گے مین کھاتا ہے نا کھاتا لے گے بچہ سویری سے لیکے رات تک اپنا ہوگتا ہے مین کھاتے لے گئے ہیں جس میں ادھار ہے اور بچہ سوی سے گھر سے نکلتا ہے رات کو کھانے کے لیے اپنا بچوں کے لیے وہ کرتا ہے سارے کسارے کوئی چھوڑ کے تو یہ آپ میں دیکھا جو شاپ کے اونر ہیں ان کی مادہ جی بھی ہاں پر موجود تھے جیسا کہ آپ میں دیکھا کہ کافی زیادہ اپنے آپ میں دکھ ضرور ہے کس طریقے سے اس طرح سے چوری کی ورداتوں کو ایک دو تین نہیں بلکہ پانچ دکانوں پر ایک ساتھ اس طرح سے چوری کی وردات کو انجام دیا گیا حالانکہ پولیس کی ٹیم موقع پر موجود ہے ایف ایسل کی ٹیم موقع پر پہنچی تھی تاکہ چھان بھی ان کی جاسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوتھی دکان جس کا شٹر توڑا گیا ہے اس میں اب لائیو تصویروں میں دیکھ بھی سکتے ہیں کس طریقے سے چوتھی موبائل کی شاپ ہے جس کا شٹر توڑ کر اور یہاں سے بھی چوری کی وردات کو انجام دیا گیا یہاں پر بھی ہمارے ساتھ جو اونر ہے وہ موجود ہے ایک بری میں جاننا چاہوں گی سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا کچھ آپ کی شاپ سے چار پانچ جار ہوگے کچھ پرانا سمان اٹھا ایک لنباری ڈکھی دی میں ہمیں یہ اوپر نہیں لیا چھت پر چھت پر ملی بس کتنی دوباری چھت پر ملی پانچ کمال ہے جی کس طرح سے گلے کو کھاڑ کر الگ سے رکھا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو علماری یہاں پر پڑی ہے یہی نے چھت پر ملی تھی حالانک یہ ہو سکتا ہے کہ علماری میں سے بھی انہوں نے کوئی سمان ڈھونڈنے کے لئے چھت پر لے کر گئے کچھ اور لوگ موجود ہے ملی چھت پر ملی باقی گلے سے گائب ملیا باقی جو سمان بکھرا ہوا تھا یہ ساری موائل کی دوکانیں آئی پانس دوکانوں کے سٹرے ٹوٹے ہیں پہلے بھی چھوڑی ہوئی تھی تو اب کی بار سار ہوگی چھوڑی سارے پولیس اپیل کریں گے جنہیں بھی چھوڑی کی جلد سے جلد پکڑا جائے سکت کاروائی ہو تو جیسا کہ ہمیں دیکھا سبھی کے اپیل یہ ہے کہ جلد سے جلد اور سکت سے سکت ضرور ہو اس طریقے سے چار سے پانچ دوکانوں پر چھوڑی کی واردات کو انجام دینا آپ نے آپ میں بہت سے سوال ضرور اڑھاتا ہے کس طریقے سے اس طرح سے واردات کو انجام دیا گیا حالانکہ پولیس کی ٹیم موجود ہے کنچپورا تھانہ سچو موجود ہے ایفیسل کی ٹیم موجود ہے تاکہ جلد سے جلد جو بھی ضروری کاروائی ہو وہ کی جا سکتے پیسے میں واردات کو انجام دے سکے حالانکہ کئی دوکانوں سے کئی مہنگے فونز لے کر انڈرویڈ فونز لے کر چور فرار ہوئے وہی کچھ دکانوں سے کیش لے کر فرار ہوئے اپنے آپ میں بہت بڑی واردات کو انجام ضرور دیا اس طریقے سے پانچ شاپس پر ایک ساتھ چوری کی واردات کو انجام دینا آپ اسے ملائے تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے لوگ بھی آ پر اکٹھا ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے چوری کی واردات کو انجام دیا گیا ہے پانچوں موبائل کی شاپس جو یہاں پر تھی سب ہی سے حالہ کی جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو سب سے انت میں جو ایک موبائل کی شاپ کی تصفیریں دکھائی جیسا کہ آپ نے خود دیکھا کہ علماری جو کی جیسا کی شاپ کے جو آنر ہے انہوں نے بتایا کہ انہیں چھت پر علماری ملی تو اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ علماری اس امید میں لے کر گئے ہوں گے کہ شاید انہوں نے اس میں سے بھی کچھ ملے گا لیکن کھنگالنے کے بعد جو کچھ سمان وہ لے کر گئے اس کے بعد انہوں نے علماری کو چھت پر ہی چھوڑ دے جیسا کہ آپ نے خود لائف تصویروں میں دیکھا بھی تمہارے آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا تاکہ جل سے جل جو بھی ضروری کاروائی ہے وہ ضرور کی جا سکے پرشاسن بھی جل سے اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن ضرور لے اس طرح سے حالان کی CCTV کی فٹیج جو کنگالا جا رہا کنجھ کاروائی ضرور ہو نے سیندباری کی ہے حالان کی ایک دکان سے کچھ کم نقصان ہوا ہے ان کا کیس شرف اٹھا ہے موبائل سیف ہے لیکن انہے تین سے چار دکانوں پر جہاں کیس بھی اٹھا ہے موبائل بھی اٹھے ہیں چوریو دوبارہ نہ ہو ایسے تو بولیس سے کریں گے بھئی آگے ایسی کوئی کارو ہو سویر میں سویری آیا تو اس کا فون آئے میرے تو کہنے ہوئی ایسے دکان پڑھ لی کم نے ٹینٹ لگایا تھا یہ پانچ دکان نے پڑھی کافی نقصان ہے بس یہی چورو پگڑا جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیڑ گاؤں میں موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ہم فورنسک ٹیم بھی موقع پر پہنچ سب ترہ جو ساکس ہیں جو سب 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 موقع جو جو پلیس وہ CCTV فوٹیج کو کھنگالتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ لائیو تصویرے ترنال کے گھیڑ گاؤں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر خود تھانا کنجپرہ موقع پر موجود ہے CCTV فوٹیج کو کھنگالا جا رہا ہے آپ یہ تصویرے سمیں لائیو دیکھتے رہی اور ہم چاہیں جو بھی لوگ اس قبر تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تھانا کنجپرہ کے اچھو موقع پر موجود تھے یہ لائیو تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے کرنال کے گھیڑ گاؤں میں جہاں پر ایک ساتھ چورو نے پانچ دکانوں میں سیند ماری کی ہے ایک اور موبائل کی دکان ہے گرو کرپا کومینکیشن اور چار انے دکان ہیں جہاں پر چورو نے سیند ماری کی ہے آپ یہ لائیو تصویر سمیں دیکھتے رہیے اور جیادہ دکانوں میں چورو نے سیند ماری کی ہے جس کی لائیو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے کئی دکانوں سے جہاں کیس اٹھا ہے وہیں کئی دکانوں سے کمتی موبائل بھی تو یہ تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ساتھ چورو نے پانچ دکانوں میں سیند ماری کی ہے کافی نقصان دکانداروں کو ہوا ہے معاملے کی گہنتہ سے چھانمین شروع کرتی گئی ہے پولیس کے لئے سردردی جرور ہے کیونکہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ چورو نے دکانوں میں سیند ماری کی ہے اس کی لائیو تصویر میں دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پانچ دکانوں میں چورو نے جو سیند ماری کی ہے کرنال کے گھیڑ گاؤں میں اندری ہلکے کا گھیڑ گاؤں جہاں پر پولیس پوچھ تاچ کرتی ہوئی کس طرح سے دکانداروں کا کافی زیادہ نقصار ہوا ہے جہاں کافی قیمتی موبائل فون کچھ پرانے فون اور کئی ہجار نگدی چور اپنے ساتھ لے گئے ہیں یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے تو صرف کیا کچھ پانچ دکاندار دکاندار کیا کچھ پتا چل پایا ہے ایسا دکاندار اپنا دیکھ رہے ہیں حساب لگا رہے ہیں چیک کر رہے ہیں کیا کیا سامان چوری ہو رہا اور اس کے بعد ہمارے کو لسٹ دے دیں گے اس ہسا پر پڑھتی ہے پانچ گیڑ بس ڈے پر ہیں پانچ دکاندار چار ایک سائیڈ میں ہے ایک سائیڈ میں ہے تو شیٹر کس طرح سے روڈ سے موڑا ہوگئے شیٹر تالے تو لگے ہوئے ہیں روڈ سے موڑ کے شیٹر کو اس کے لیے جیسے جو انگل ہے شیٹر لگائیں دکاندار اس کو بس دکاندار سے بات کر کے ایک بار سمجھ گے دوبارہ دیکھ رہے بھی چیک کر دیکھ سید کئی مل جائے کچھ آپ نے دیکھ کہ پولیس کی موقع پر پہنچ تھی اور کس طرح سے جو بھی دکاندار ہیں ان کے بیان لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک اور انہیں دکاندار ہیں جن چھوڑی ہوئی ہیں سر آپ بتائیں کون سا گاؤں ہیں میرے پاس فون آیا تھا دوسرے دکان دار ہو گئی اور یہاں سڑھے چھے بجے کریب ہم آئے تھے سارے شکر ٹھوٹے بڑے سو دکاندار کھولی تو دیکھا کس طرح سے پانچ دکانوں میں چوروں نے سیند باری کی ہے جہاں پر کس طرح سے پانچوں دکانوں میں چوروں نے سیند باری کی اور کس طرح سے کافی قیمتی موبائل فون اور کس طرح سے نگدی کو بھی چور اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گئے ہیں جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ہم چاہیں گے جیادہ سے زیادہ شیئر کریں کچھ پر تھانہ ایسے چو موقع پر موجود تھے ایفیسل ٹیم کو موقع پر بلایا گیا ہے یہ تصویر آپ نے دیکھی کرنال کے گیڑ گاؤں کی جہاں پر کافی زیادہ نقصان پانچ موبائل کی دکانوں کو ہوا ہے اور کس طرح سے شیٹر کو توڑ کر چوروں نے یہ سیند باری کی ہے